افغانستان افغانستان پر حملہ کیا تھا تب سوویت سنگ کی سینہ بھی اس علاقے کو جیت نہیں پائی تھی آکر کیا خاصیت ہے اس علاقے میں آئے آپ کو بتاتا ہوں تالیبان نے جس طرح راتوں رات افغانستان پر قبضہ کر لیا اس سے دنیا حیران ہے حیران اس لیے نہیں ہے کہ تالیبان نے قبضہ کر لیا بلکہ حیران اس لیے ہے کہ تالیبان نے جس تیزی سے قبضہ کیا وہ کسی نے نہیں سوچا تھا ادھر تالیبان راتوں رات راشترپتی بھون میں گھوسا اور ادھر راشترپتی اشرف گنی اپنا مال مطہ سمیٹ کر ملک سے نکل لیا اب آنے والے کئی سالوں تک مہہ ستر ہزار تالیبانی لڑاکوں کے آگے تمام ہتھیاروں سے لیز ساڑھے تین لاکھ افغان فوجیوں کے گھٹنے دیکھنے کے قصے سنے اور سنائے جاتے رہے گا لیکن اسی کے ساتھ اپنے جذبے اور جھیداری کے لیے افغانستان کے جس علاقے کی مثال دی جاتی رہے گی وہ ہے اس دیش کا وہ افہدیا قلعہ جسے آج تک کوئی نہیں جھیت سکا پنجشیر یعنی پانچ شیروں کی کھاٹی جی ہاں یہی وہ جگہ ہے جہاں تالیبان کبھی کوئی زور نہیں چلتا یہاں نہ تو دیش کے دوسرے حصوں کی طرح کوئی افرادفری ہے اور نہ ہی پنجشیر کے رہنے والے لوگ تالیبان سے خوف کھاتے ہیں بلکہ انہوں نے تو یہ تیہ کر رکھا ہے کہ اگر تالیبان نے غلطی سے بھی ادھر آنے کی ہماکت کی تو اسے ایسا مدوڑ جواب دیا جائے گا کہ ناتنکیوں کی ساتھ پشتے یاد رکھیں گے کابل کے اتر میں لگ بھگ ڈیڑھ سو کلومیٹر دور موجود اس گھاٹی کی آبادی قریب دو لاکھ لوگوں کی ہے اور یہ اس علاقے کا اتحاس رہا ہے کہ پنجشیر پر کبھی بھی کوئی باہری طاقت اپنی حکومت نہیں چلا سکی افغانستان کے چونتیس سوبوں میں سے یہی وہ سوبہ ہے جہاں پہلے بھی تالیبان کا کوئی زور نہیں چلا اور اس بار بھی تالیبان یہاں سے دور ہی ہے اور تو اور ستر اور اسی کے دشک میں جب سوویت سینکوں نے افغانستان پر تھاوا بولا تب بھی انہیں یہاں کے لڑاکوں سے موہ کی کھانی پڑی اور وہ پنجشیر سے پار نہیں پاسکے اب سوال یہ ہے کہ آخر پنجشیر میں ایسا کیا ہے کہ کبھی بھی کوئی دوسری طاقت اس پر حاوی نہیں ہو سکے تو آئیے آپ کو اس کا جواب سلسلے وار طریقے سے بتاتے ہیں اصل میں پنجشیر میں تازک سمودائے کے لوگوں کی ایک بڑی رہائش ہے پورے افغانستان کی آبادی میں تازکوں کا حصہ قریب 25 سے 30 فیصدی ہے ان کے علاوہ یہاں ہزارہ سمودائے کے لوگ بھی رہتے ہیں جنہیں چنگیز خان کا ونشج سمجھا جاتا ہے یہاں نورستانی اور پشائی سمودائے کے لوگوں کی بھی ٹھیک تھا کابادی ہے لیکن ان سارے سمودائےوں میں جو ایک بات کومن ہے وہ ہے ان کا کسی غیر طاقت کے آگے گھٹنے نہ ٹیکنے کا جذبہ اور اس بار بھی ان لوگوں نے کچھ ایسا ہی تیہ کر رکھا ہے اور یہ ان لوگوں کا جذبہ ہی ہے جس کی بدولت افغانستان کے اوپراشتر پتی رہے امرواللہ سالح نے نہ صرف اسی پنجشیر گھاٹی میں شرن لے رکھی ہے بلکہ اسی گھاٹی میں رہنے والے لوگوں کے دھم پر انہوں نے خود کو افغانستان کا نیا راشتر پتی بھی خوشت کر دیا ویسے تو پنجشیر میں تالیبان سے ٹکرانے والے بہادروں کی اچھی خاصی فوج ہے لیکن یہی سے آنے والے احمد شاہ مسود کا نام اس قطار میں سب سے آگے ہے دراصل احمد شاہ مسود پنجشیر کی ملیشیا کے وہ نیتا تھے جنہوں نے تالیبان کو ناکو چنے چبوا دیئے تھے پنجشیر کے شیر کے طور پر مشہور احمد شاہ مسود نے نورڈن الائنس کی نیو رکھی تھی اور ان کے تمام یوروپیا ملکوں کے ساتھ بھی بہت قریبی رشتے تھے لیکن ہمیشہ سے آتنکواد کے خلاب جھنڈا برداری کرنے والے مسود سے یہ آتنکی اتنے خار کھاتے تھے کہ انہوں نے دھوکے سے احمد شاہ مسود کی جان لے لی الکایدہ کے ایک آتنکی نے ٹی وی پترکار بن کر ان سے ملاقات کرنے کا وقت لیا اور ان پر حملہ کر ان کی حتیہ کر دی لیکن ان کے بعد ان کے بیٹے احمد مسود نے پنجشیر کے اس ملیشیا کی کمان اپنے ہاتھوں میں سنبھا لی اور انہوں نے تالیبان سے مقابلے کا اعلان کر دیا پنجشیر کے لوگوں میں اپنی آزادی اور اپنے علاقے کو لے کر جو لگاؤ ہے وہ اس علاقے کو دیش کے دوسرے حصوں سے الگ کرنا ہے آج جب تالیبان لگ بھک پورے افغانستان میں دوبارہ کابیز ہو چکا ہے یہاں کے لوگ تالیبان سے مقابلے کی تیاری کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ تالیبان سے آخری دم تک لڑیں گے پھر چاہے اس کا انجام کچھ بھی کیوں نہ اور یہی وہ وجہ ہے جس کی بدولت اب پنجشیر میں تالیبان کے خلاف دوسرے سمودائیوں اور ملیشیا کے لڑکے بھی ایک جھوٹ ہونے لگے ہیں تاکہ وہ تالیبان سے اپنے دیش کو پھر سے آزاد کرا سکیں حالانکہ تالیبان کی طاقت کے آگے پنجشیر کی طاقت کاغذوں پر تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن جیداری کے معاملے میں ان کا کوئی سانی نہیں پنجشیر نے اپنے لڑکوں کی صحیح صحیح تعداد کا خلاصہ تو نہیں کیا لیکن اندازہ یہ ہے کہ یہاں لگ بھر چھ ہزار لڑکے تالیبان سے ٹکرانے کو تیار ہیں فیلحال خبر یہ بھی ہے کہ اسی پنجشیر میں تالیبان کے خلاف مورچہ کھولنے کے لیے دس ہزار سے زیادہ فوجی بھی اکٹھا ہو چکے ہیں جو تالیبان کا سامنا کرنا چاہتے ہیں پنجشیر میں تالیبان کے خلاف جو دیش بھکت لڑا کے جمع ہوئے ہیں ان میں افغانستان کے پورو راشترپتی امرو اللہ سالے اور افغانستان کے وارلورڈ کہے جانے والے جنرل عبدالرشید دوستم کی فوجیں شامیل ہیں پنجشیر کو تالیبانیوں کے راکیٹس اور گولیوں کا ڈر نہیں ہے بلکہ انہیں اگر کسی بات کی فکر ہے تو وہ ہے تالیبانیوں کی اس ویو رچنا کا جس سے انہیں مشکل ہو سکتی اصل میں پنجشیر کو لگتا ہے کہ تالیبان انہیں کابو کرنے کے لیے ان پر سیدھا حملہ تو نہیں کرے گا لیکن ان پر جاروں طرف سے پہرے ضرور لگا سکتا ہے تاکہ ان کے کھانے پینے کی اور دوسری ضرورت کی چیزوں کی کمی ہو جائے پنجشیر کو تالیبان سے مقابلے کے لیے لیٹسٹ ہتھیاروں کی بھی ضرورت اور انہیں شکایت ہے کہ سرکار نے ان کی ان ضرورتوں کی طرف کبھی زیادہ دھیان نہیں دیا پنجشیر ہی وہ جگہ ہے جسے نورڈن الائنس کا گڑھ منا جاتا ہے 1996 میں جب تالیبان نے کابول پر قبضہ کر لیا تھا تب پنجشیر کے شیر احمد شاہ مسود نے ہی نورڈن الائنس کی بنیاد رکھینا تب اس کا پورا نام تھا یونیٹڈ اسلامیک فرنٹ پور دا سالویشن آف افغانستان دھیرے دھیرے اس الائنس کی طاقت بڑھتی رہی اور تازک سمودائے کے علاوہ دوسرے نسلی اکھیمے بھی اس کے ساتھ چھڑتے گئے اور پھر نورڈن الائنس نے افغانستان پر بھی راج کیا اسی نورڈن الائنس کو بھارت ایران روس، ترکی، تزاکستان، ازویکستان اور ترکمینستان جیسے دیشوں نے بھی سمود کیا لیکن بعد میں نورڈن الائنس بھنگ کر دیا گیا اور افغانستان کی سیاسی پارٹیوں نے نئی سرکار بنائی اب آئیے پنجشیر کے ایکزیکٹ لوکیشن اور اس کی کچھ اور خوبیوں کی بات کرنا کابل سے ڈیڑھ سو کلومیٹر دور موجود یہ علاقہ ہندوکش کی پہاڑیوں کے قریب ہے یہاں سے پنجشیر ندی بہتی ہے اور یہ پورا کا پورا علاقہ اسی ندی کے اردگرد آباد ہے پنجشیر سے ایک اہم ہائیوے بھی نکلتا ہے جہاں سے ہندوکش تک پہنچا جا سکتا ہے یہی خواک پاس سے اتری میدانوں تک پہنچا جا سکتا ہے اور یہی انجومن پاس سے باداخشن تک پنجشیر کا یہ علاقہ خنیچ پدارتوں کے ماملے میں بھی کافی امیر ہے یہ اور بات ہے کہ وکاس اور خنن کی تکنیکوں کی کمی سے آبادی ابھی غریب ہی ہے مدھے کال میں پنجشیر کا علاقہ چاندی کے خنن کے لیے کافی مشہور تھا 1985 تک یہاں سے 190 کرٹ کے کرسٹل تک نکالے جا چکے ہیں یہاں کے کرسٹل دوسرے علاقوں کے کرسٹل کے مقابلے کہیں زیادہ بہتر مانے جاتے ہیں یہاں زمین کے نیچے بیشکیمتی پتھر پننا کا بھی وشال بھنڈار ہے لیکن پننا کے اس وشال بھنڈار کا خنن تو دور ابھی تک اسے چھوا بھی نہیں گیا ہے ظاہر ہے کسی پچھڑے یا وکاس شیل دیشوں کے دوسرے علاقوں کی طرح ہی پنجشیر بھی سیاسی اچھا شکتی کی کمی اور پھرشتاچار کا شکار ہوتا رہا تب ہی تو ساتھ زلوں والے اس صوبے کے 512 گاؤں میں آج تک بجلی اور پینے کے پانی کی سپلائی تک نہیں آئی 20 سال بعد بھی تالیبان بدلہ نہیں ہے اس کے نہ بدلنے کی پوری کہانی بس اس بریک کے بعد آپ دیکھتے رہیے واردانت کیا تالیبان کی بولی اور تالیبان کے حرکت الگ الگ ہے تالیبان نے کہا ہے کہ اس بار وہ بدلہ ہوا ہے عورتوں کو آزادی دے گا لیکن افغانستان پر قبضہ کرنے کے بعد تالیبان نے افغانستان کے ایک سرکاری نیوز چینل کی اینکر کو صرف اس لیہ ہٹا دیا کیونکہ وہ مہیلہ ہے اتنا ہی نہیں تالیبان نے سلیمہ مزاری کو بھی گرفتار کر لیا ہے جو تالیبان سے لمبے وقت سے لڑائی لڑ رہی تھی یہ 18 اگست کی کابول ائرپورٹ کی تصویریں ہیں جب لوگ جان بچانے کے لیے کسی بھی حال میں ائرپورٹ میں داخل ہونا چاہتے تھے کسی بھی حال میں ویمان میں سوار ہو کر تالیبان کے چنگل سے نکل جانا چاہتے تھے تب تالیبان اندھا دھند گولیاں چلا رہا تھا اس گولیباری سے بچنے کے لیے مہیلائیں چیخ رہی تھی بچے بدھواست تھے مرد جان بچانے کے لیے بھاگ رہے تھے لیکن جاہلیت سے جنگ چھڑے تالیبان کو ترس نہیں آیا اور اس کے لڑاکوں کی بندوقوں سے لوہا نکلتا رہا ہے یہ لوگوں کی بھیڑ کو ہٹانے کا تالیبانی طریقہ ہے جو بندوقوں کی تڑھترہہٹ سے صرف دہشت پیدا کرنا جانتا ہے تالیبانیوں نے اتنا رحم کیا کہ ہوا میں گولیاں چلائی نیتو کابول ائرپورٹ لاشوں سے پٹ جاتا دن ہویا رات کابول ائرپورٹ پر سنگرام چھڑا لوگ ائرپورٹ کے بھیتر داخل ہونے کے لیے اس قدر پریشان ہیں کہ اپنے بچوں کو تالیبانیوں کے آگے کر رہے ہیں دراصل ائرپورٹ پر تو امریکی سینیکوں کا قبضہ ہے لیکن اس کے باہر تالیبان کا راج ہے اندر پہنچنے پر امریکی اور بریٹش فوجی بیمان سے افغانیوں کو دیش سے باہر نکل جانے کا موقع نظر آتا ہے لہٰذا وہ ائرپورٹ میں داخل ہونے کے لیے بے قرار اور بے چین ہیں اب تک لگ بھگ پانچ ہزار راجنائک سرکشا کرمی اور ان کی مدد کرنے والے افغانی کابول ائرپورٹ سے دیش کے باہر جا چکے ہیں مگر جو دیش میں موجود ہیں وہ تالیبانیوں کی گولی باری کے خلاف آواز اٹھانے سے نہیں ہی چک رہے یہ افغانیستان کے خوشت کی تصویریں ہیں جہاں افغانی چھنڈا لگانے پر تالیبانی اور عام لوگ عامنے سامنے آ گئے طاقت اور گرور میں تالیبانیوں نے فائرنگ شروع کر دی اس فوٹوور بریج پر نظر ڈالیے فاگ دوڑ اسی کے نیچے مچی ہے اوپر افغانیستان کا جھنڈا لہرہ رہا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق تالیبانی اس جھنڈے کو یہاں سے ہٹانا چاہتے تھے اور اسی کا ویروغ خوشت پرانت کے جاواز لوگ کر رہے ہیں ویسے تالیبان یہی نہیں رکا اس نے سرکاری ٹی وی چینل سے مہلہ اینکرز کو ہٹا دیا ہے بیوٹی پارلرز سمیت تمام جگہوں پر کالک پوتنی شروع کر دی ہے چارکنٹ کی گورنر سلیمہ مزاری کو پکڑ لیا ہے اور لگاتار لوگوں پر ظلم ڈھا رہا ہے یہ اور بات ہے کہ دوسری اور وہ عام معافی سے لے کر لوگوں کو ان کے حق دینے کا دکھاوا بھی کر رہا ہے آج تک بیورو تو ماردات میں فیلال اتنا ہی مگر آج تک پر خبروں کا سلسلہ لگاتا جاری ہے